السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حیریہ سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لیے ایک اور بہت زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے جی نان کھتائی اور بہت زیادہ ایزی لی ہم اس کو گھر پر ریڈی کریں گے اور کس طرح سے بنائیں گے تو اس کے لیے دیکھتی ہوں گی آپ کو میرے ریسپی اور اگر ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو کلی جیے سبسکرائب ویڈ بیل آئیکون تاکہ اس طرح کی بہت سے اچھی اچھی ریسپیز اور ویلوگز آپ کو ٹائم پر مل سکے تو نان کھتائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دو کپ میدہ لے لینا ہے اس میں چینی جائے گی ایک کپ اور بیکنگ پاوڈر اس میں جائے گا جی ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہم نے اس میں بلکل یوز نہیں کرنا بیکنگ پاوڈر اس میں جائے گا ایک ٹی سپون اور سات سات سے آٹھ سبز الائچیوں کا پاوڈر اس میں چلا گیا ہے سبز الائچیوں کے ہم نے سیڈز لے لینا ہے ان کو کرش کر لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے اب یہاں پر اگر آپ جائیں تو کوئی بھی ڈرائی فروٹ بھی کرش کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے وہ ایڈ نہیں کیے اگر آپ جائیں تو بادام پستا کاجو وغیرہ جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے وہ اس ٹائم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی کرش کر کے آپ اس میں ایڈ کر دیں تو یہاں پر جی ساتھ ہی ساتھ ایک کپ اس میں دیسی گی جائے گا تھوڑا تھوڑا ہم نے دیسی گی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو گونتے جانا ہے بلکل ایک ڈو کی فارم میں اس کو لے کر آنا ہے اور تھوڑا تھوڑا گی ایڈ کریں گے اگدم سے گی ایڈ نہیں کریں گے گی اس میں پورا ایک کپ ہی جائے گا لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی سی ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور ہاتھ میں ہم اس کو جب لے رہے ہیں تو مٹھی میں یہ بند ہو رہی ہے یعنی بیکھر نہیں رہی تو یہ یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے جو نان کھتائی کی ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ تھم نیل میں ہم نے چوکلیٹ نان کھتائی بھی بنائی ہے تو وہ فرس ٹائم ہم آج ٹائے کرنے لگے ہیں تو اس کے لئے تھوڑی سی ہم دو لے لیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں کوکو پاورڈر چلا جائے گا تھوڑا سا ہم پہلے ایڈ کریں گے اور اس کو ہم مکس کر کے دیکھیں گے اگر اور ضرورت ہوئی تو اس میں اور ایڈ کریں گے اور لگ بگ ایک ٹیبل سپون اس میں کوکو پاورڈر چلا گیا تھا تو یہاں پر ہم کوکو پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھا دو میں کوکو پاورڈر جیسے ہی گیا تھا تو دو ہمیں تھوڑی سی ایکسرا سوفٹ لگنے لگی تھی چوکلیٹ دو کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا جتی دیر میں ہم نے نان کتائیاں چوکلیٹ دو چوکلیٹ ہم نے فریزر میں رکھتی تھی تاکہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اور پہلی دفعہ بنائی تھی چوکلیٹ پہلی دفعہ بنائی تھی چوکلیٹ ہمارے ساتھ ایسا ہوا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ کے ساتھ بھی ہو ایسا پہلیٹ تھوڑی دیر کیلئے اس کو فریزر میں رکھ دیں اور پھر اس کو یوز کریں تو یہاں اس ڈو کو نان کتائی کی ہم شکل دے لیں گے اور بہت ہی زبردست یہ لگتی ہے اور سائز کا آپ پہ بڑی بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں ٹوپ پر ہم بادام جو ہیں وہ کٹ کر کے لگا دیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کو کرش کر کے دو میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے خوبصورتی کے لئے آپ اس کو اوپر بھی لگا سکتے ہیں موسیقی تو یہاں پہ جی ٹوپ پر ہم بادام لگا دیں گے اس کو رکھیں گے جی اوون میں جس کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا دس سے پندرہ منٹ پہلے ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا اور سو ڈگری پر یہ بیگ ہوں گی ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے میں یہ بلکل اچھے طریقے سے بیگ ہو جائیں گی اور اس کو ہم وقتاً پا وقتاً دیکھتے رہیں گے ایسا نہ ہو کہ جل جائیں کیونکہ ہر ایک اوون کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے تو آپ دیکھتے رہیں اس کو اور اس کی یہ پہچان ہے کہ یہ ایزیلی ٹری سے ریموو ہو جاتی ہیں اور جب یہ ایزیلی ریموو ہو جائیں تو یہ بلکل ریڈی ہیں تو یہاں اگر آپ بار بار ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈی ہوئی ہیں یا نہیں تو آپ جب ان کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ آپ کو سوفٹ ہی محسوس ہوں گی اور ایسا لگے گا کہ یہ بھی ریڈی نہیں ہوئی تو جب آپ اس کو ٹری سے ٹائیں گے تو یہ ایزیلی جب ہٹ جائیں گی تو یہ بلکل ڈن ہے اتروایز یہ آپ کو سوفٹ ہی لگیں گی تو آپ نے اس کو ایکسٹرا بیک نہیں کر لینا آپ نے اس کو بھائی نکال لینا ہے ایک گھنٹے کے بعد اور جب یہ ایزیلی ٹری سے ریموو ہو جائیں گی تو ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے رکھنینا ہے کولنگ ڈریک پر تاکہ یہ بلکل اچھے طریقے سے تھنڈی ہو جائیں ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بلکل سوفٹ ہے یہ ابھی گرم ہے جیسے ہی ہم اس کو تھنڈا کریں گے یہ بلکل سیٹ ہو جائیں گی اور مزیدار سی نان کھتایاں جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی خوبصو آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ ایزی اور مزیگی لگی ہوگی تو آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور اس کا فیڈ بیک ہمارے سای شیئر کرنا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی بہت ہی مزیگی بنتی ہیں اور خستہ بنتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ گھر میں ریڈی ہوتی ہیں تو اس لیے آپ اس کو ٹرائی کریں انجوائے کریں اس موسم میں کیونکہ سرٹیوں میں ایسی چیزیں بہت زیادہ چائے کے ساتھ اچھی لگتی ہیں تو اس کو گھر پر بنائیں ایزی لی اور کھائیں جی تو یہ تھی جی آج کی ضبطس سی نان کھتائی کی ریسپی ہوپسو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ویڈ بیل آئیکون اور ساتھ ہی ساتھ لائک شیئر اور کمینٹ کی بغیر مت چاہیے گا یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے بند کے ساتھ کہ آپ رکھی گا اپنا ڈیر سر خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ